لیکن مثلا ایک خط پڑھ لیتا ہوں بکر اپنے صالح یہ امام کا چانے والا ہے اس نے خط لکھا امام کو اچھا خط میں لکھا کہ اس کا باپ ناسبی تھا یعنی دشمن اہل بیت تو ناسبی یعنی بغض اہل بیت رکھنے والا اور بہت سے سنی ایسے ہیں کہ جو محب اہل بیت نے میں یہاں پر فقط سنی ہونے کے حساب سے بات نہیں کر رہا میں کہہ رہا ہوں ناسبی بغض رکھنے والا تھا اہل بیت علیہ السلام سے تو بکر اپنے صالح نے امام کو خط لکھا اور یہ خط عمالی شیخ مفید میں موجود ہے مستدرک الوسائل کے جل نمبر پندرہ میں بھی یہ خط موجود ہے اس نے خط لکھا کہ مولا میں کیا کروں میرا باپ ناسبی میں آپ کا محب ہوں میرا باپ ناسبی ہے اور آگے لکھا کہ جعل تو فدا کا فی الدعا علی مولا میں آپ کو قربان ہو جاؤں میرے لئے دعا ضرور کر لی جائے گا دیکھیں ہم امام زمانہ علیہ السلام سے یہ کیوں نہیں کہتے ہیں کہہ سکتے ہیں نا مولا سے کہ مولا آپ اپنی دعا خیر میں مجھے یاد رکھ لیں سبحان اللہ جس کے لئے اپنے زمانے کا امام دعا کر لے اس کے لئے کیا دنیا اور آخرت میں کوئی مشکل ہے مسائب آئیں گے سختی آئیں گی وہ تو خدا امہ پر آئیں ہیں لیکن دینی اعتبار سے تو پھر دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو گیا نا وہ تو اس نے خط میں لکھا کہ مولا جعل تو فدا کا فی الدعا علی مولا میں آپ پہ قربان ہو جاؤں میرے لئے دعا ضرور کی جائے گا میرا باپ ناسبی ہے مجھے بتلائیں میں کیا کروں اب باپ کا احترام بھی ہے کتنے لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ مثلا ماں باپ میں یہ دین پر عمل نہیں کرتے یہ مشکلات ہیں کہتے ہیں نا کہ وہ اپنے فرائض کو ادا نہیں کرتے دیکھیں ماں باپ کا جو حق ہے تو فرض بھی تو ہے نا تو وہ اپنا فرض یہ ادا نہیں کرتے تو ہم کیا کریں مولا یہ خط اس لئے سنا رہو ایسا ہوا ہے تاریخ میں اور بھی دفعہ ہوا ہے کہ مثلا باپ مشرک بیٹا مسلمان خود تو جو مثلا ہنزلہ غسیل الملائکہ اہت میں شہادت ہوئی بیٹا مسلمان ملائکہ نے غسل دیا جسے باپ مشرک تو امام جواد نے سب سے پہلے تو لکھا کہ لست عدع الدعا لکا انشاءاللہ ہم تمہیں دعا میں فراموش نہیں کریں گے میں کہتا ہوں کسی معموم کے لئے امام کی طرف سے یہی جملہ اس کی دنیا اور آخرت کے لئے کافی ہے امام جواد اسلام نے لکھ کے دے دیا کہ ہم تمہیں فراموش نہیں کریں گے دعا میں فکر نہ کرو اس کے بعد امام نے چار نکتے لکھے بہت اہم ہیں چار نکتے باپ تمہارا ناصبی ہے نا وہ دین پر نہیں ہے سنو امام نے کہا تمہاری طرف سے شائستگی اسے بے نقاب کرنے سے بہتر ہے سبحان اللہ کتنا خوبصورت اصول ہے یہ کہ تم شائستگی رکھو اسے بے نقاب نہ کرو اس طرح سے اسے ایکسپوز نہ کرو بہتر ہے مدارات کرو یعنی معاملہ ایسا رکھو کہ معاملہ بن جائے حدیث میں بھی آئے کہ اگر اچھا قول کوئی کہنے والا ہے قول حسن وہ انسان کا رسک بڑھا دیتا ہے عمر کو طولانی کر دیتا ہے زندگی کی سختیاں ختم ہو جاتی نہیں انسان کو جنتی بنا دیتا ہے دیکھیں آپ کا جو اچھا اخلاق ہے نا وہ بہت سی فائننشل ڈیفیشنسی کو بھی ختم کر دیں گا گھروں میں جو معاملہ ہوتا ہے بھئی اگر فائننشل مشکل میں تو اخلاق تو کم سے کم اچھا رکھیں اخلاق بہت ساری معاشی مشکلات پر پردہ ڈال دیتا ہے یہ تقریبا حدیث کا مفہوم ہے جو آپ تک سنا رہا تو ایک تو امام نے لکھا کہ مدارات کرنا یعنی شائستگی دکھانا یہ اسے بے نقاب کرنے سے بہتر ہے یاد رکھو دوسرا نتہ لکھا وَمَعَ الْعُسْرِ يُسْرٌ اتنا یاد رکھو تم ابھی مشکل میں ہونا لیکن مشکل کے ساتھ اللہ نے آسانی بھی رکھی مل جائے گی آسانی سبر کرو تھوڑا سا ایک ایک اس میں سے اصول ایسا ہے کہ پانچ سات منٹ چاہیئے کم سے کم خطوق کے لئے امام کا خط سنا رہا ہے امام محمد تقین الجواد علیہ السلام کا تیسرا نقطہ امام نے لکھا کہ فَصْبِرْ صَبْرْ کرو اِنَّ الْعَاقِبَتَ لِلْمُتْقِین بس یہ ذہن میں رکھو کہ جو آخرت ہے نا وہ متقین کے لئے اختتام متقین کا اچھا ہے سبحان اللہ چوتھی بات لکھی اس پہ میں قربان ہو جاؤں مولا کے ایک ایک جملے پر لیکن خاص یہ جملہ میں جم اٹھتا ہوں امام نے فرمایا کہ تیرا باپ تو ناصبی ہے لیکن ہم تجھے دعا دے رہے ہیں کہ خدا تجھے ہماری ولایت پر ثابت قدم رکھے سبحان اللہ یعنی امام نے جملہ کہہ کی بطلا دیا کہ دیکھو ولایت پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے تمہارا باپ ناصبی اس کا مطلب ہی نہیں کہ اس کی خدمت کرتے 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 تم بھی کہیں کسی اور راستے پر نکل جاؤ کہ یہ تو سب سے اہم ہے امام نے دعا دی کہ اللہ تمہیں ہماری ولایت پر ثابت قدم رکھے سبحان اللہ وانتم فی وضیعت اللہ امام نے کہا تم اللہ کی امانت میں ہو اللہ اپنی امانتوں کو ضائع نہیں کرتا یعنی امام نے کہا کہ جو ہماری ولایت میں وہ اللہ کی امانت میں ادھر رکھی سبحان اللہ بات نے ہوا یہ کہ بقرب نے سالے نے لکھا کہ مولا میں نے آپ کی نصیتوں پر عمل کیا ہے اور میرا باپ اب آپ کا مخالف نہیں رہا کہ امام کی جائیں گے ایک ایک جملہ جو ہوتا ہے نا وہ اس میں نصیتوں کا ایسا سمندر ہوتا ہے ایک مختصر سا جملہ پورا فلسفہ حیات وہ بیان کر دیتے ہیں امام امام جواد نے مثلا یہ بھی ارشاد فرمایا یہ ایک اور حدیث پڑھتا ہوں یہ بہار و ننوار کی پہلی ہی جلد میں یہ حدیث موجود ہے جب پڑھنے لگوں امام محمد تخیر علیہ السلام کی کہا اتفقو ثمن لکل غال وَسُلَّمُنِ لَا كُلِّ عَال امام نے کہا کہ دین کی سمجھ حاصل کرو یہ ہر مہنگی چیز کی قیمت ہے ہر قیمتی چیز کی قیمت ہے دین کی سمجھ سبحان اللہ آپ کے ایمان سے قیمتی کوئی شئے نہیں ہے جنت سے قیمتی کوئی شئے نہیں ہے قبر میں اہلِ بیت کی شفاعت سے قیمتی کوئی شئے نہیں ہے موت کے وقت ان کی زیارت سے قیمتی کوئی شئے نہیں ہے امام نے کہا ہر قیمتی شئے کی قیمت ہوتی نا قیمتی سب سے زیادہ جو قیمتی شئے نا اس کی قیمت ہے دین کی سمجھ وَسُلَّمُنِ اللَّا كُلِّ عَال اور کا سیڑھی ہے ہر بلندی تک پہنچنے کے لیے تفق فقی مسائل شری مسائل دین کی سمجھ جسے لوگ دور بھاگتے ہیں یہی نواز روزے وضوغ وصل حج کے مسائل جسے لوگ دور بھاگتے ہیں امام نے کہا یہ ہر مہنگی چیز کی قیمت یہ ہے ہر بلندی کے لیے سیڑھی یہ ہے اچھا یہی حدیث بہر انوار کی جل نمبر پچھتر میں بھی ہے ایک لفظ کے فرق کے ساتھ وہ بھی امام جواد نے شاید فرمائیے اصطیقت باللہ تعالی سمنن لکل لغال اللہ پر توقل رکھ لینا یہ ہر مہنگی چیز کی قیمت ہے سبحان اللہ وَسُلَّمُنِ اللَّا كُلِّ عَال ہر بلندی کے لیے سیڑھی اللہ پر توقل رکھ لینا ہے یہ دونوں دین سیکھے بھی پھر اللہ پر بروسر رکھیں بس